اور ایک جواب میں اگر پھز گئے تو پھر قیامت تک سمجھو کہ پتھروں سے قبر کے اندر پٹائی ہونا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں من رب بکا تمہارا رب کون ہے جب یہ سوال ہونا اس سے شروع ہوتے ہیں فوراں یہ قبر کے جیسے ہی لوگ تکفین کر کے مردے کو باہر پیچھے کورتے ہیں فوراں اس کو فرشتے آ کر اس کو بیٹھال دیتے ہیں اور کہتے ہیں من رب بکا بتاؤ تمہارا رب کون ہے تو وہ اس وقت مردہ جو ہوتا ہے نا بہت گھبرایا وہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر نیک بندہ ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے بخاری کے حدیث ہے اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے رب بی اللہ میرا رب اللہ ہے اور یاد رکھو کہ مرنے کے بعد کی جو لینگویج ہے جو زبان ہے نا جو بھاشا ہے وہ کونسی ہے وہ عربی ہے عربی میں ہی مردہ جواب دے گا اب آپ سنجھ رہو گے کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے ہم تو پڑے نہیں ہیں تو ہم کیسے دیں گے جو جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ خود بخود جواب میں کھڑا اترے گا خود بخود جواب دے گا اور جس کے عمل ٹھیک نہیں ہوں گے چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو عربی دا ہو لیکن وہ پھر جواب نہیں دے سکتا فہشتہ سوال کرے گا من رب بکر رب کون ہے تمہارا تو وہ نیک بندہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ما دینوکا تیرا دین کیا ہے تو وہ کہے گا کہ دینی الاسلام نیک بندہ کہے گا میرا دین اسلام ہے پھر سوال ہوگا ما کنت تقولو فی شعن حاضر رجل آقا علیہ السلام کے چہرے کو سامنے کیا جائے گا زیارت کرائی جائے گی بس ہم الحمدللہ اسی پر ہمیں پھر جب یہ بات سامنے آتی ہے تو قبر کا جو سزائیں ہیں وہ ہمارے دل و دماغ سے نکل جاتی ہیں سبحان اللہ آقا کی زیارت قبر میں کرا کے اشارہ کیا جائے گا ما کنت تقولو فی شعن حاضر رجل بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا نیک بندہ مسلمان اللہ سے ڈرنے والا تقوی والا پریزگار بندہ کہے گا یہ نبی ہیں یہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ مردہ پہچان لے گا تو ایک اعلان ہوگا اس نے سچ کہا اس کو جنت کا قبلہ پہناو اس کو جنت کا بچھاؤ نہ بچھاؤ اس کے لئے جنت کی کھڑکی کھول دو قیامت تک چین اور سکون سے اتمنان سے وہ بندہ مردہ قبر میں رہتا ہے جو بے نمازی فاسق فاجر ہوتا ہے تو جب اس سے سوال کیا جاتا ہے نا پہلا سوال من ربوں کا بتاؤ رب کونے تو وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا تو ابھی اس کے پاس اپشن ہے ایک سوال اس نے کہا میں نہیں جانتا تو ابھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور سوال پوچھو تو اس سے سوال کیا جاتا ہے بتاؤ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے تو اس نے بھی بے نمازی فاسق فاجر گناہگار مشرق نے کہا کہ میں نہیں جانتا کون ہے میرا دین کیا ہے مجھے نہیں پتا تو ابھی بھی اس کے پاس ایک چانس باقی ہے تیزرا سوال ہو رہا ہے بتاؤ ہمارے نبی کی شان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا کیا کہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اگر وہ بندہ یہاں پر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو اس کے پاس پھر تیسرا کوئی آپشن باقی نہیں ہوتا ہے کوئی آپشن اس کے پاس نہیں ختم اس سے کہا جاتا ہے من رب کا رب کونے جواب نہیں دے پایا مادینوں کا دین کیا ہے جواب نہیں دے پایا من نبیوں کا نبی کونے پہچان لیا تو ٹھیک نہیں پہچانا تو پھر اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے تیسرا جو آخری اس سب سے مین سوال ہے جس پر کلیر ہونا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جاننمی ہے قبر میں عذاب ہونا ہے یا نہیں ایک سوال تو جیسے ہی وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا تو فرشتے جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے ہتیار ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک ہتیار اگر ایک پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائے پہاڑ تاتوسرا ساتویں زمین کے اندر گز جائے حدیث پاک میں آتا ہے پھر وہ قیامت تک ان کے اوپر وہ پہاڑ چلتا ہے وہ گرزہ جو گرزہ ہوتا ہے پتھر ٹائپ کا وہ پھر ان کو کچلا جاتا ہے قبر کے اندری حدیث پاک میں آتا ہے عقل اسلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب فرشتہ اس گرز کو مارتا ہے مردے کو تو ستر گز وہ مردہ زمین کے اندر گھوچ جاتا ہے لیکن زمین پھر باہر مردے کو نکال کے پھیک دیتی ہے اور پھر اس کو مارا جاتا ہے پھر وہ مٹی کے اندر قبر کے اندر گھوچ جاتا ہے تو یہ قیامت تک پھر اس کے ساتھ چلتا ہے قیامت تک پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ رہتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ قبر میں اگر سزا ہوئی تو سمجھو کہ آخرت کی سزاؤں سے بچنا انپوسیبل نہیں بس سکتے کوئی پھر ایسا ہو جس کے اوپر آقا علیہ السلام کی نگاہ شفاعت اور شفاعت پر جائے تو آقا علیہ السلام کے صدقے میں آقا کی شفاعت سے بخش دیا جائے ورنہ قبر آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخرت کا تذکرہ سنتے تھے جہنم کا تذکرہ سنتے تھے تو اتنا نہیں روتے تھے لیکن قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے آنسوں کا سمندر جاری ہو جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے عثمان غنی آپ جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں اتنا نہیں روتے ہیں پلسرات کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے ہیں آخرت کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے ہیں آپ قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں قبر جنت کے باغوں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گلہ ہے دنیا کی منزلوں میں سے قبر آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے جو قبر سے نکل گیا وہ آنے والی منزلوں سے سب سے نکل گیا اور جو قبر میں فز گیا تو پھر وہ آنے والی جتنی منازل ہیں اس کے لیے مشکل ہوتی چلی جائیں گی اس لیے دعا کیا کریں کہ قبر اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں قبر ہی سب سے خطرناک گھاٹی ہے ہم لوگوں کو بھی لگتا ہے نا کہ یار آخرت میں تو چلو سارے لوگ ہوں گے بھلے وہ پریشان حال ہوں گے اممہ بیٹے کو نہیں دیکھ رہی ہے بیٹا اممہ کو نہیں دیکھ رہے بھائی بھائی کا نہیں ہے لیکن دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھائی قبر میں تو ہم اکیلے ہی ہوں گے نا تو قبر میں کیا ہوگا تو بس دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی زیارت کرا دے انشاءاللہ ہم پہچان لیں اور ساری مشکلیں ہماری آسان ہو جائیں لیکن اگر آقا کو قبر میں پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر خدا کی قسم پھر بس قیامت وہیں سے مردے کے لئے شروع ہو جاتی ہے